اتوار کی وجہ سے ساتھ آٹھ سال سے یہ درس ہو رہا ہے اتوار کو وہ منگل کو اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ منگل کو کیا سوچ کے رکھا ہوا تھا پچھلے ہفتے کسی نے کہا کہ یہ منگل کو درس قرآن کیوں ہوتا ہے میں نے کہا پتہ نہیں یہ ہو رہا ہے بس مجھے خود نہیں دو اس نے کہا اتوار کو کیوں نہیں ہوتا پھر ایک تانہ دیا اس کے بعد میں نے کہا اب اگلے ہفتے لازمی اتوار ہی گو گا تانہ دیا انہوں نے تانہ یہ دیا کہ منگل کو نائیوں کی چھٹی ہوتی ہے پیل کو کسائیوں کی اور منگل کو نائیوں کی میں نے کہا نہیں بھائی اب اب سے اتوار کو ہوا ہوئی ہوئی اچھا اچھا دو منٹ ابھی تو صحیح آواز ہے جب خراب ہوگی تو پھر شروع کر دیا کوئی دھماکے کی آواز آئے گی یہ کیا ہو گا جب میں پتہ چلے گا کیوں ہو گیا اچھا دے ہاتھوں میں سہری کا وقت جب ختم ہوتا ہے نا تو ایک دھماکہ ہوتا ہے افتاری کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو ایک دھماکہ ہوتا ہے آپ کی طریقیں قریب میں کر بیٹھیں الحمدللہ نحمده و نصلي على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللائی ایسن من المحیض من نسائكم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثة اشهر واللائی لم يحضن وولات الاحماد اجلہن ان يضعن حملہن ومن يدق اللہ ان يجعب لهم من امره بسرار ذلك امر اللہ انزله اليكم ومن يدق اللہ ان يکفر عنه سیحیاته ويعظم له اجرا سورة العقی آیت نمبر پانچ پچھلے درست میں اس پر بیان ہوا تھا جو آیت تھی کہ جو اللہ سے جرتا ہے اللہ اس کے لئے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ان اللہ بالغ امره اللہ جس کام کا ارادہ کرتے ہیں اس کام کو کر کے چھوڑتے ہیں قد جعل اللہ لکل شئی قدرہ اور اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت متعین کیا ہوا ہے یعنی تم تقوی اختیار کرو گے تو یہ نہیں کہ فوراں آسمان سے پیسے برسنا شروع ہو جائیں گے بلکہ اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت متعین کیا ہے آزمائے گا تمہیں آزمائش میں پورے ادھرو گے تو آخرت کی برکات بھی ملیں گی اور دنیا کی برکتیں بھی ملیں گی اب چونکہ یہ سورہ طلاق ہے اس میں طلاق کے احکام بیان کیے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہی حکام اگلی آیت میں دوبارہ پچھلی آیات میں یہ تھا کہ جب طلاق دی جائے تو عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے وہ عدد پوری کرے گی اب اگلی آیات میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی عورت کو مہواری نہیں آتی منسز نہیں آتے تو وہ عدد کیسے پوری کرے گی یہ حکام اس لئے بیان کر رہا ہوں تو قرآن میں لکھے ہوئے ظاہر ہے جو لکھا ہوا ہے بیان تو کرنا پڑے گا دوسرا اس لئے بھی اس کی تفصیل کہ آج کل سیکولرزم پھیل رہا ہے مذہب سے لوگ دور ہو رہے ہیں تو بہت ساری خواتین عدد گزارتی نہیں ہیں طلاق کے بعد بھی نہیں گزارتی شوہر کی موت کے بعد بھی نہیں گزارتی عدد اور بعض نے کیا کیا ہے شوہر کے مرنے کے بعد چالیس دن عدد گزار لیتی ہیں بس یہ کہتے ہیں چھوٹی عدد ہے تو چھوٹی عدد نہیں ہے مرنے کے بعد چار مہینے دس دن تک عورت پر عدد لازمی ہے گناہ کبیرہ ہے اگر وہ عدد نہیں گزارتی عدد کیسے گزاری جاتی ہے انشاءاللہ اس کے احکام بھی میں بیان کروں گا پہلے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں وَاللَّهِ يَعِذْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاةَ تَقْرُوكُمْ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روک کے رکھیں گی تین حیز تین دفعہ جب مینسز آتے ہیں عورت کو تو اس کی عدد پوری ہو جاتی ہے خولہ کی بھی یہی عدد ہے طلاق کی بھی یہی عدد ہے چاہے یہ تین دفعہ مینسز آنے میں سال لگ جائے جو صحتمند عورتیں ہوتی ہیں ان کو تین مہینوں میں تین مینسز آ جاتے ہیں لیکن بعض دفعہ عورت کے ایسی بیماری ہوتی ہے کہ وہ اس کا مینسز کا نظام ہے یہ گڑڑ ہوتا ہے تو اس میں بعض دفعہ سال بھی لگ جاتا ہے ایک دفعہ مینسز آئے پھر چھ مہینے کا وقفہ ہو جاتا ہے تو وہ سال بھر ان کو عدد کرنی پڑے گی البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر اس زمانے میں میڈیکل سائنس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کسی عورت کو یہ بیماری ہے تو وہ جلدی جلدی دوا کھا کے بھی اپنے عدد پوری کر سکتی ہے یعنی ایک دفعہ مینسز آئے اس کو اب دو تین مہینے گزر گئے مینسز نہیں آرہے تو عدد لمبی ہو رہی ہے تو وہ گولی کھا کے دوا کھا کے بھی مینسز لائے جا سکتے ہیں عدد اس طرح بھی پوری ہو جائے گی لیکن یہ جو تین مینسز ہوں گے ان میں یہ ضروری ہے کہ کم سے کم تین دن کنٹینیو خون آئے اگر کسی کو تھوڑی دیر کے لیے بلڈ آ کے بند ہو گیا نہیں آرہا تو وہ مینسز میں شمار نہیں ہوگا کم سے کتنے دن آنا چاہیے تین دن وہ مینسز ہوں گے اچھا اب کسی خاتون کو مینسز آئے تین دن یا چار دن یا پانچ دن یا چھے دن یا دس دن جتنے بھی دن آئے تو اگلی دفعہ جو مینسز آئیں گے اور پشلی دفعہ جو بند ہوئے تھے ان دونوں میں کم از کم پندرہ دن کا وقفہ ہونا چاہیے سمجھنے بات کو کم سے کم پندرہ دن کا تو یہ طور کی مددت ہوتی ہے باقی کی آئیام باقی کی آئیام کم از کم پندرہ دن کہلائیں گے اس پندرہ دن کے بعد جو ہوگا وہ پھر نئے شمار ہوں گے تو بعض خواتین کے تین مہینے سے بھی کم میں عددت پوری ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو مینسز جلدی جلدی آتے ہیں تو وہ تین مہینے سے بھی کم میں عددت پوری ہو جائے گی ان کی اور بعض کی سالوی لگ جاتا ہے لیکن جو ایک نورمل عورت ہے جہتمند عورت ہے اس کو تین مہینوں میں تین دفعہ اس لئے جب کوئی مفتی آنے کرام سے مسئلہ پوچھتا ہے نا کہ عورت کی عددت طلاب کے بعد جو عدد ہے وہ کتنے دن ہے تو بتایا جاتا ہے بھئی تین مہینے ہیں لیکن یاد رکھیں اصل تین مہینے نہیں ہیں بلکہ اصل کیا ہے تین دفعہ مینسز آکے ختم ہو وہ عام طور پر چونکہ تین مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں اس لئے تین مہینے کا لفظ کہا جاتا ہے برنہ حقیقت میں تین مہینے نہیں بلکہ تین مینسز چاہے وہ تین سال میں آئیں تو تین سال عدد ہوگی اور اگر وہ پندرہ پندرہ دن کے وقفے سے آ جاتا ہے تو ڈیڑھ مہینے میں بھی دو مہینے میں بھی عدد پوری ہو جاتی ہے ایک مسئلہ تو یہ ہوا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت حمل سے ہے بیٹ میں اس کے حمل ہے بچہ ہے تو پھر یہ حیز اور مینسز عدد نہیں پھر کیا ہے جب بچے کی بلادت ہو جائے شوہر نے بی بی کو طلاق دی اور ایک گھنٹے بعد بچے کی بلادت ہو گئی ایک گھنٹے بعد عدد ختم ہو گئی شوہر کی ڈیتھ ہو گئی انتقال ہو گیا انتقال کے ایک گھنٹے کے بعد بچے کی بلادت ہو گئی اسی وقت عدد ختم ہو گئی عورت کی اچھا یہ جو میں نے بتایا تین مینسز عدد ہے یہ ہے تلاقیام عورت کی شوہر کے مرنے کے بعد جو عورت کی عدد ہے وہ ہے چار مہینے دس دن سمجھ رہے ہیں بات کو یاد رہ گئی یہ مسائل اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو عورت پر عدد کتنی ہے چار مہینے دس دن لیکن وہی بات ہے اگر حمل ہے نا پیگنٹ ہے تو پھر چار مہینے دس دن نہیں جب بچے کی بلادت ہو گئی ایک صحابیہ کے شوہر کا انتقال ہوا اور دو چار دنوں کے بعد بچے کی بلادت ہو گئی کسی نے نکاح کا پیغام بھیجا انہوں نے کہا میں نبی سے پوچھتا لوں میری عدد پوری ہو گئی یا نہیں ہوئی تو آپ نے فرمایا پوری ہو گئی عدد یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اگر شوہر کی لاش ابھی تختے پر رکھی ہے غسل کے لئے ابھی انتقال ہوا ہے اور انتقال کے فوراں بعد بچے کی بلادت ہو گئی ابھی میت کو دفنایا بھی نہیں ہے غسل بھی نہیں دیا تو بھی عدد پوری ہو گئی سمجھنے بات کو تو یہ خواتین خاص طور پر غور سے سنیں اور آگے دوسری خواتین کو بتایا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو پھیلانے علم کی اشارت پر بہت بڑی بڑی وشارتیں دیئے اور یاد رکھو اس زمانے میں جو علم کی بات آگے پھیلائے گا وہ صرف صدق جاریہ نہیں بنے گا اس کے لئے بلکہ وہ اسلام کے محافظوں میں اس کا شمار ہوگا کیونکہ اسلام کے دنیا دی بڑے بڑے احکامات ہیں وہ مٹھتے چلے جا رہے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو ان احکامات کو زندہ کرنے کا بھی یہ شخص سبب بنے گا اس لئے ان مسائل کو آگے بیان کرنا چاہئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاللَّا اِيَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ تمہاری عورتوں میں سے جن خواتین کو ایام نہیں آتے مینسز نہیں آتے مایوس ہیں کون سی خواتین ہیں جن کو نہیں آتے ایک تو وہ جو ابھی بالغ نہیں ہوئی اور دوسری بوڑی عورتیں بعض دفعہ عورت کو ایسی عمر میں طلاق ہوتی ہے کہ اس کو مینسز ختم ہو چکے ہوتے ہیں تو ایسی عورت کے بارے میں فرمایا فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَتُ أَشْغُرُ پھر ان کی اتنے تیم مہینے ہیں مینسز آتے ہی نہیں ہے کسی کو تو وہ کیسے ہوگا اس کی اتنے کتنی بیان کی تیم مہینے بیان کی وَاللَّا اِيَلَمْ يَخِذُنَ فرمایا کچھ یعنی وہ عورتیں جو حیث سے مایوس ہو چکی ہیں اور لم يَخِذن جن کو ابھی تک حیث آیا ہی نہیں ہے نابالغ بچی کا نکاح ہو گیا اور رخصتی بھی ہو گئی اس کے شوہر نے طلاق دی اس کو چونکہ بھی حیث آنا شروع ہی نہیں ہوا ہے تو وہ بھی تین مہینے تک نقدت گزارے گا اور پوری ہو گئی یعنی اتنی ایج ہو گئی ہے کہ مینسز آنا ختم ہو گئے تو بھی کتنے دن نقدت گزارے گی تین مہینے تک اور تین مہینے یہ اسلامی مہینوں کے حساب سے ہوں گے آپ حیران ہوگے رخصتی عام طور پر پھر بلوغت کے بعد ہوا کرتی تھی اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچی بالغ یعنی عمر تو ہو گئی بلوغت کی مگر یہ کہ اس کو بسی بیماری کے وجہ سے نہیں آ رہے تو یہ بھی اس چوتی صورت کو بھی شامل ہے آگے فرمایا وَأُلَاتُ الْأَحْمَالِ اور حمل والی عورتیں اَجَلُوهُنَّ ان کے عددت ہے اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ کہ وہ وضع حمل کرتے ہیں یعنی ان کے بچے کی ولادت ہو جائے بعض خواتین کے ایسے ہوتا ہے کہ مسکیریج ہو جاتا ہے حمل گر جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر بچہ چار مہینے کا تھا ماں کے بطن میں اور اس کے ہاتھ پاؤں بن چکے تھے تو وہ مسکیریج بھی بچے کی ولادت ہی کہلائی گی اور اگر اب ابتدائی مراحل میں ہے یعنی اس کے ہاتھ پاؤں نہیں بنے ہیں بالکل ابتدائی مراحل میں ہے تو وہ اگر مسکیریج ہو جاتا ہے ڈین سی کروانا پڑتا ہے تو وہ وضع حمل شمار نہیں ہوگا اس میں پھر تین دفعہ منسز آنا ضروری ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنِيَتَّقِ اللَّهَا جو اللہ سے درتا ہے دیکھو اللہ عورت کو عدد کے احکام بیان کر کے کہ آپ فرما رہے ہیں جو اللہ سے درتا ہے یہاں یہ آیت کیوں بیان کی جا رہی ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا جس عورت کے دل میں وہ عدد گزارے گی جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا وہ کیا کہے گی چھوڑو یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں اگر ایز عورتیں عدد گزارتی ہیں نہیں گزارتی آج کل سنائے کہ میڈیا پر ایسے ڈرامے فلمیں بنایا جا رہے ہیں جس میں عدد کو ایک مزاق ہمارے ملک میں تو پتہ نہیں دوسرے ملکوں میں سنائے بہت زیادہ بنایا جاتے ہیں عدد کو ایک مزاق بنایا گیا ہے کہ عورت عدد کیوں گزارے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی مراد یہاں وہ عورت ہے جو اللہ سے ڈرتی ہے تو اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں کیونکہ عدد گزارنا بھی عورت کو بڑا مشکل کام لگتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو عورتوں کو اللہ فرما رہے ہیں اور یہ حکم پورا کرو تمہیں جو مشکلات نظر آ رہی ہیں وہ مشکلات مشکلات نہیں رہیں گی اس میں تمہارا فائدہ ہے اب میں یہ بتاتا ہوں عدد میں عورت کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے سمجھنے بات کو سب سے پہلی پابندی تو قرآن میں موجود ہے لا تخرجو انہ من بیودہنہ ولا یخرجنہ نہ تم ان کو گھر سے نکال سکتے ہو اور نہ یہ خود گھر سے نکل سکتی طلاق کی عدد میں بھی عورت گھر کے باہر قدم نہیں رکھ سکتی اور شوہر کے مرنے کے بعد بھی عورت بھر کے باہر قدم نہیں رکھ سکتی ہمارے ملک میں بقاعدہ یہ قانون ہے لا ہے بہت سی خواتین کو پتا نہیں ہے کہ اگر آپ جوب کر رہی ہیں اور شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو چار مہینے دس دن کی چھٹی آپ کو ملے گی تنخواہ کے ساتھ اگر آپ کی کمپنی آپ کو یہ چھٹی نہیں دے رہی ہے آپ اس کے خلاف عدالت میں کیس کر دیں یہ لا ہے قانون ہے یہ علماء نے بہت پہلے یہ منظور کروا لیا تھا حکومت سے کہ کیونکہ یہ عورت کے لئے پھر جائز نہیں ہے نا گھر سے نکلنا لیکن چونکہ یہ گورنمنٹ کے اداروں میں تو یہ قانون یعنی اس پر عمل ہوتا ہے کوئی خاتون اگر گورنمنٹ جوب کر رہی ہیں اسکول ٹیچر ہیں پروفیسر ہیں اور شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو اپلیکیشن دے وہ میرے شوہر کے انتقال ہوگی اس کو چار مہینے دس دن کی چھٹی بھی ملتی ہے اور پورے چار مہینے دس دن کی تنخواہ بھی ملے گی اس کو آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے لیکن پرائیویٹ کمپنیاں ڈنڈی مارتی ہیں کیونکہ ان کو تو کام لینا ہے نا ان کو تو اللہ رسول سے کیا واسطہ تو ان کے خلاف کیس کیا جا سکتا ہے کہ بھئی ہم اسلامی ملک ہیں اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے تو یہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے تو پہلی پابندی کیا ہوئی عدد کے دوران گھر سے باہر نہیں نکل سکتی یہاں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں تین طلاقوں کے بعد اکھٹی کسی مرد نے تین طلاقیں دے دی ہوں تو بھی حکم یہی ہے کہ عورت شوہر کے گھر میں ہی عدد گزارے مگر آج کل علماء یہ کہتے ہیں کہ عورت کو چاہیے عدد اپنے والدین کے گھر گزارے کیونکہ آج کل بے دینی کا دور ہے شوہر تین طلاقیں دے کے کبھی مکربی جاتا ہے اور کبھی فتوہ لے آتا ہے کسی اور سے اور وہ فتوہ لاکھے نا حلال کروالے تیبی بھی فتوے دینے کے لئے تو ہر قسم کے مفتی مارکٹ میں مل رہے ہیں اتنے مسئلہ کتنے فرقیں ہیں کہ جو چاہو جیسا چاہو اپنی مردی کا فتوہ نکلوالو جبکہ ایک مجلس کی جو تین طلاقیں ہیں اس کے واقع ہونے پر پوری امت کا سب صحابہ کا اجماع ہے صحیح ہے نا اس لئے صحابہ تابعین میں یہ مسئلہ اختلافی نہیں تھا ان کے بعد بعض حضرات نے اختلاف شروع کیا تو جو اجماعی مسئلے ہوتے ہیں ان میں کسی دوسرے مفتی کی رائے کا اعتبار نہیں ہوتا جو اجماع کے خلاف بات کرے قرآن مجید میں بھی ہے حدیث سے بھی ثابت ہے صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے تو اس لئے تین طلاقوں کے بعد عورت کے لئے رہنے کی اجازت نہیں آج کسی کا فون آیا کہ میاں نے تین طلاقیں دیئے ہیں اور طلاقیں دے کے مکر گئے ہیں عورت کے پاس دوا ہے نہیں تو میں نے کہا کہ بھئی خاتون اگر اپنے کان سے سنی ہے حلفیہ بیان دے رہی ہے اور سو فیصد اس کو یقین ہے کہ دیئے ہیں تو عورت کے لئے پھر شوہر کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے فوراں گوری ہے بستر اٹھا کے نکل جائے وہاں سے پھر جائز نہیں ہے عورت کے لئے شوہر کے ساتھ رہنا کیونکہ عورت میں تو خاص سنا ہے نا مرد ایسے نالائق ہو گئے ہیں دیتے ہیں اور مکر جاتے ہیں طلاق یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے تو ایک مسئلہ تو یہ ہوا کہ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے البتہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ عورت کا گھر میں کفالت والا کوئی بھی نہیں ہے جیسے جوب کر رہی ہے میاں نالائق بیروزگار وہ پڑھا رہتا ہے بھائی بھی کفالت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اب اگر وہ گھر میں رہے گی تو گھر کا آٹا دال بند ہو جائے گا ایسی صورت میں فقہا یہ گنجائش دیتے ہیں کہ بھئی گھر سے نکلے زینت وغیرہ اختیار نہ کرے جائے اپنے کام کر کے فوراں شام ہونے سے پہلے پہلے گھر کی طرف لوٹے کہیں بھی ادھر ادھر نہ جائے مجبوری ہے کیونکہ ظاہر ہے پیٹ پیٹ تو سب سے پہلے ہے نا گھر میں پڑی رہے گی اور خاص طور پر بیوہ عورت اس کے بچوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے شوہر نے کوئی وراثت اتنی چھوڑی نہیں ہے یا بعض دفعہ وراثت چھوڑتے بھی جاتا ہے لیکن وہ دیور کھا جاتے ہیں وہ بیوہ کو وراثت دیتے نہیں ہیں اور بعض دفعہ کھاتے نہیں ہیں مگر تقسیم ہی نہیں کرتے ظلم ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں مالی معاملات میں پڑے مسائل ہیں آج کل میں کیا بتاؤں بڑا افسوس ہوتا ہے دیندار گھروں کے حالات سنتا ہوں اب پندرہ سال ہو گئے بھائی نے بہنوں کے وراثت دی نہیں ہے بہت افسوس ہوتا ہے کیا کر رہے ہیں مالی معاملات میں انسان کے دین کا پتہ چلتا ہے یاد رکھو مالی معاملات بیسوں کے معاملے میں پتہ چلتا ہے نوٹوں سے دل نہ لگاؤ نوٹوں سے یہ قبر میں نہیں جائیں گے ساتھ جس کا حصہ ہے اس کو دے دو گولا یہ آپ کی ہے کوئی بات نہیں میں قرائے کے گھر پہ رہ لوں گا فوراں یہ سوال ہوتا ہے بھائی جائیں گے کہاں یہ گھر اگر ہم نے بیچ کے بہنوں کو حصہ دے دی اب بھائی کہاں جائیں گے تو قرائے پہ رہنا بھائی قرائے پہ رہو کوئی قرائے پہ رہنے والے کیا انسان نہیں ہوتے کیا وہ جانور ہوتے ہیں یا وہ کیا ہوتے ہیں وہ بھی تو انسان ہوتے ہیں تو قرائے پہ رہ لو آپ اور اگر بہن کا حصہ اگر آپ نے گھر اپنے پاس رکھنا ہی ہے تو بھائی سب بھائی مل کے کچھ کیش رقم جمع کر کے بہنوں کو نمٹا دو نہ ان کو نمٹا رہے ہیں نہ گھر بیچ رہے ہیں جب وہ گھوڑی ہو جاتی ہیں تو گھر بکتا ہے پھر وہ ان کو پیسے ملتے ہیں تو اس بڑاپے میں انہوں نے کیا کرنا ہے جو جوانی تھی پیسے خرش کرنے کی عمر تھی کھانے پینے کی اس میں تو ان کا ہاتھ تنگ رکھا اب بڑاپے میں جا کے اپنے مرنے کا ٹائم آیا تو ان کو دے رہا ہے یہ سب ظلم ہے بھائی اللہ تعالیٰ نے عورت کا حق کھانے سے صاف قرآن میں خصوصیت کے ساتھ بنا کیا ہے یا ایوہ الذین آمنو لا يحل لکم انتریف النساء کرها اے ایمان والو تمہارے لئے خلال نہیں ہے کہ تم عورت کا مال کھا جاؤ زبردستی اس کی رضا کے بغیر دیکھیں مال تو کسی کا بھی کھانا جائز نہیں ہے مرد کا بھی تو جائز نہیں ہے لیکن اللہ نے یہاں کس کا ذکر کیا عورت کا کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ مرد کے لئے مرد کا مال کھانا مشکل ہے کیونکہ سامنے مرد دفاع کرے گا کہ کیوں کھا رہا ہے میں بھی تیرے جیسے آدمی ہوں نہیں کھانے دوں گا عورت بچاری لڑ نہیں سکتی اور لڑے گی بھائیوں سے تو بھائیوں کے دل میں اس کی نفرت آ جائے گی آئی اس کو بے غیرتی کے تانے دینا شروع کر دیں گے اس لیے اس لیے جو ہے نا گراست پوری پوری دے دیا گروہی اللہ سے امید لگاؤ اللہ اور کھلائے گا انشاءاللہ تو لیکن بچاری کو براست نہیں مل رہی گھر میں کھانے کا مسئلہ ہے تو پھر جوب کر سکتی ہے لیکن عدد کے دوران جو ہے نا وہ کیسے کرے گی صبح جائے گی اور فورا جوب کا ٹائم جیسے ٹیچر ہے تو اسکول چھٹی ہوتے ہی فورا گھر کی طرف بھاگے فورا گھر کی طرف بھاگے ایسی صورت میں گنجائش ہے پہلا مسئلہ تو یہ ہو گیا دوسرا مسئلہ یہ ہے اچھا یہاں ایک اور بات ہوتا یہ ہے کہ شوہر کے انتقال کی عورت کو خبر ملی جیسے اب باسی شہید میں شوہر کی ڈیتھ ہو گئی خوادین شوہر کے چہرہ دیکھنے کے لیے ہسپیٹل پہنچ جاتی ہے ہائے میرے میاں کا انتقال ہو گیا میں جا رہی ہوں نا 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 قرآن میں صاف ہے شوہر مر گیا فورا عورت پر عدد شروع فورا جہاں بھی ہے عورت کو اطلاع ملی نا کہ میرے میاں کی کی ڈیتھ ہو گئی ہے فورا اس نے کہا جانا ہے گھر بھاگنا ہے گھر یہ اللہ کا حبوم ہے دیکھو اللہ کے حکام کا مزاق نہ بنایا کرو آج دیندار عورتیں بھی میں ایک خاتون کے شوہر کا انتقال ہوا ہمارے شہداروں میں سے تھی ہسپیٹل جا رہی ہیں میں نے کہا نہیں جائیں آپ گھر جائیں نہیں میں اپنے میاں کو دیکھوں گی میرے میاں بھئی یہاں لے آئیں گے دکھانے کے لئے آپ کو نہیں نہیں میں دیکھوں تو صحیح میں خوف ہی نہیں اللہ تعالیٰ کا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عدت ختم ہوئی فوراں گھر کی طرف بھاگو یعنی عدت جیسے ہی شروع ہوئی ہے فوراں گھر کی طرف بھاگو شوہر کی انتقال کی خبر سنتے ہی عورت کہاں بھاگے گی گھر کی طرف بھاگے گی خدا نفاس تا کسی کو طلاق ہو گئی تو طلاق کی خبر سنتے ہی کہاں بھاگے گی گھر کی طرف تو بیسے تو شوہر کے گھر کی طرف لیکن اگر یہ حالات ہیں جو میں نے بتائے تو پھر والدہ ان کی گھر چلی جائے وہاں ادت گزارے پھر نکلنے سکتی تو نکلنا جائز ہے جوب کی ضرورت مجبورا جوب کر سکتی ہے وہ اس کے علاوہ نہیں نکل سکتی شادی بیعہ کے لئے نکلنا حرام ہے ہم سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا انتخال ہو گیا والدہ اوپر والے پورشن میں رہتی ہے والد صاحب اوپر پورشن میں رہتے تھے تو والدہ کا گھر پھر وہی ہوا نا تو اب جو ہے نیچے والے پورشن میں بھائی کی شادی ہے صرف کتنا فرق ہے ایک پورشن سے دوسرے پورشن کیا میری والدہ بھائی کی شادی اٹینڈ کرنے کے لئے نچلے پورشن میں آسکتی ہیں جواب کیا ہے نہیں آسکتی کہتے ہیں حضرت اس میں تو تھوڑی سی جوزر شادی ہو رہی آن نا نا جب اللہ کے حق دیکھو اسلام کا ایک مزاج ہے اسلام میں احکام آسان ہیں مگر ان احکام میں لچک نہیں رکھی اللہ نے مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج فرمایا تمہارے دین میں تنگی نہیں ہے آسانی ہے مگر اب جتنی ہے اس آسانی میں آپ مزید آسانی نہیں ڈال سکتے پھر تو حکامات کا مزاق بن جائے گا دنیا کے کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ اس میں اپنی مردی سے تبدیلیاں کرتے رہے ہیں کیسے آسانی ہے مزید آسانی نہیں ہے تو تیمم یہ اللہ نے آسانی دے دی لیکن آپ نہ مزید آسانی کر رہے ہیں نہ تیمم کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ساری بیس سال سے بھائی مزید سے پڑھ رہا ہوں آج اگر بغیر مزید کے پڑھ دی تو کیا ہویا ہو جائے گی نماز یا آپ نے پورا مزید کیا صرف پاؤں تھوڑا سا چھوڑ دیا تھوڑا سا پاؤں آپ نے چھوڑ دیا اور آپ کہہ گی رہے ہیں ایک منہ یہ میری جیب میں مبائل ہے شاید اس سے نہ مسئلہ ہو رہا ہوں ہاں اسی سے ہو رہا ہے مقار صاحب کا پشاور سے فون آ رہا ہے اس لئے کہ یہ بھی لائی بیان سنتے ہیں ان کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت فون نہ کیا گرہیں تو پورا بھضو کر لیا آپ نے صرف ایک پاؤں چھوڑ دیا آپ نے اور یہ کہا کہ یار اتنی سردی ہے ساری زندگی ہم پورا بھضو ہی کرتے رہے ہیں اگر ایک پاؤں ہاں چھوڑ دیا تو ہو جائے گی نماز پورا پاؤں بھی کر لیا ایک انگلی چھوڑ دی پاؤں کی آپ نے تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر نماز کی چار رکعتوں میں سے تین ہو گئیں ایک رہ گئی یہ کہہ سکتے ہیں بھئی ایک رکعت بھی نہیں ہوئی ہے حتیٰ کہ ایک ناخن بھی چھوڑ دیا حتیٰ کہ ایک بال کے برابر جگہ بھی اگر چھوڑ دی تو الٹا لٹک کے نماز پڑھ لو جس طرح سے کر لو سجدے میں رو رو کہ اللہ کو منا لو اے اللہ ایک بال کی جگہ چھوڑ دی تھی معاف کر دے لیکن نماز نہیں ہوگی امام ہے تو سارے مقتدیوں کی نماز خراب ہو جائے گی اس لئے کہ جب ایک قانون بنا دیا اب اس میں لچک نہیں رکھی ہے اب جیسا ہے ایز ایز اس پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا یہ اللہ کا قانون اس طرح تیمم میں کیا ہے ایک دفعہ آپ نے موہ پہ ہاتھ پھیرنا ہے اور ایک دفعہ دونوں بازو پہ ہو گیا تیمم کتنا چھوٹا سا عمل ہے مٹی پہ ہاتھ مارا ہاتھ کو پھوک مار کے جھاڑ دیا ایک دفعہ چہرے پہ مار لیا پھر مٹی پہ ہاتھ مار کے ایک دفعہ بازو تیمم ختم اگر غسل فرض ہے آپ پر تو بھی یہی تیمم ہے صرف نیت کیا کرنی پڑے گی غسل کی لیکن آپ نے کہا بس یہ کیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے چھوڑو رہنے تو ایسے ہی پڑھ لوں ہو جائیی نماز بھئی یہاں تک کہ چکنے پتھر پہ بھی تیمم ہو جاتا ہے بعض فخہ کے نزدیک چکنے پتھر پہ بھی یہ سنگ مرمر کا پتھر ہے نا اس پہ بھی ہو جاتا ہے اب کوئی کہا یار اس سے ہو کیا رہا ہے میں نے ہاتھ مار کے موہ پہ پھیرا تو نہ تو موہ پہ کچھ لگ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے بس خامقہ میں چھوڑو ایسے ہی اتنے مولویوں نے لوگوں کو چکروں میں ڈالا ہوئے چھوڑو ایسے ہی پڑھ لیتا ہوں میں بلکہ میں ارکے گلاب سے مو دھولوں گا ہے بھئی پانی نہیں ہے میں ارکے گلاب سے مو دھولوں گا اس سے نہیں تو مفتی کیا کہے گا جو صحیح مفتی ہوگا بھائی ارکے گلاب کیا تو کسی بھی چیز سے مو دھولے پانی اگر نہیں ہے چاہے کتنا سجدے میں رولو اللہ کے سامنے تو کیا پتا چلا اس سے اللہ کے احکام آسان ہیں مگر اس میں لچک نہیں ہے اب عدد کا حکم بھی آسان ہے دیکھو اگر مرد کو حکم ہوتا چار مہینے در زن گھر میں عدد گزارے یہ مشکل تھا کیونکہ مرد کو تو اللہ نے باہر کے لئے پیدا کیا ہے عورت کو حکم ہوتا ہے گھر میں رہے یہ اس کی فطرت کے مطابق ہیں اگر کسی عورت کو مشکل لگ رہا ہے نا گھر سے کہ اس نے اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزاری نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے عورتیں دو دو سال تک عدد گزارا کرتی تھی زمانہ چاہلیت میں دو سال عدد ہوتی تھی اسلام نے اس عدد کو ختم کر کے چار مہینے دس دن تک کر دیا تو یہ اسلام کا عورتوں پر احسان ہے یا نہیں ہندو عورتوں میں عدد کیسے ہوتی تھی آپ جا کے ہندو کی کتابوں کا مطالعہ کریں بہت سخت حکام اور اس عدت میں حکام بھی بہت سخت ہوتے تھے اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے جو عرب میں عورتوں عدت بزارتی تھی وہ ایسے ہوتی تھی کہ دو سال تک گھر کے اندر رہیں گی اور پکریوں اور اونٹ کی لید اور مینگنیاں اس کے پاس پھیکی جاتی تھی تاکہ ہر وقت بدبو میں رہے ہو ہر وقت بدبو میں رہے یہ حالات تھے اسلام نے اس کو ختم کیا اور حکم دیا کہ بدبو میں نہیں رہے گی بس زینت اختیار نہیں کر سکتی تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ شہر کا انتقال ہوتے یہ عورت کہاں پہنچ جائے فوراں گھر رہا یہ مسئلہ کہ میاں کا چہرہ نصیب نہیں ہوا دیکھنا تو کوئی بات نہیں یہ تو ویسے ہی جاہل ہوانی رسم ہے کہ مرنے کے بعد کسی کے چہرے کو دیکھنے کا اتنا شوق یہ بے وقوفوں والی رسم ہے دیکھو میں پھر یہ بیان کے آخر میں بتاتا ہوں تاکہ میرا یہ جو موضوع ہے نا یہ کمپلیٹ ہو جائے اور پھر یہ ایک الگ بات ہو جائے گی کہ میت کے چہرے کو دکھانا اور دیکھنا اس کے اتنا زیادہ شوق یہ غلط ہے یہ شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں اس میں کیا کیا باتیں ہیں میں بھی بتاتا ہوں آپ کو آگے تو اس لئے گھر پہنچ جائیں ٹھیک ہے نہیں بھی دیکھا کوئی ایسی بات نہیں اگر اچھی زندگی گزری ہے محبت تھی تو آخرت میں انشاءاللہ مل جائے گا دوبارہ اور اگر بعض خواتین بیزار ہوتی ہیں تو جو بیزار ہیں ان کو نہیں ملے گا ان کو پھر وہ والا مل جائے گا جن سے بیزار نہیں تو اللہ تعالی وہاں عورت کو اشتیار دیں گے جو جنتی بعض دفعہ ایسے ہوگا میاں صاحب یہاں والے وہاں جہنم میں چلے گئے بیوی جنت میں چلی گئی تو اب اس کو وہاں سے تھوڑی نکالیں گے اس کے لئے کہے گا وہاں بھی میرے مزے ہوگئے اور بعض دفعہ الٹا معاملہ ہوگا بیوی جہنم میں اور شوہر جنت میں تو سفارش تو ہوگی لیکن وہ تو اللہ کی مرضی سے قبول ہوگی تو خیر دوسرا حکم عدد میں ہے پہلا حکم گھر سے نہ نکلنا دوسرا حکم عدد میں ہے زینت اختیار نہیں کر سکتی عورت زینت یہ نہیں کہ میلی کچھ ایلی گندی رہے یہ نہیں زینت اختیار نہ کرے زینت میں خوشبو کاجل چوڑیاں پازے اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو بھی آج کل میک اپ ہے لیویسٹک ہے پاورڈر ہے یہ ساری چیزیں ممت ہوتا کیا ہے کہ شوہر کی زندگی میں تو عورت اس کے سامنے زینت اختیار نہیں کرتی اسی وجہ سے وہ مرا ہوتا ہے مرنے کے بعد پھر وہ جناب بنتھن کے بیٹی بھی تو یہ تو غلط ہو گیا نا وہ مرا ہی اسی وجہ سے اگر اس کی زندگی مکر لیتی تو وہ تھوڑی مرتا وہ تو خوش رہتا ہے تو شوہر کے مرنے کے بعد عورت کے لیے زینت اختیار کرنا جائز نہیں خوشبودار تیل بھی استعمال نہیں کر سکتی خوشبود سپری نہیں کر سکتی اور ایسی جو ہے کیا نام ہے بازے چوڑیاں وغیرے یہ بھی نہیں پہن سکتی البتہ یہ نہیں ہے کہ سفید کپڑے پہن کے بیٹھ جائیں بعض تو بہت زیادہ غلو کرتے ہیں ایسا نہیں نورمل روٹین کے جو لباس ہے جو عام دنوں میں پہنا کرتی تھی زیادہ چھمک چھلو بننے کی کوشش نہ کریں اتنے وہ جو ہوتی ہے نا وہ چھمک پٹیوں والے کپڑے اس طرح کے وہ نہ پہنیں نورمل ریس جو عام طور پر پہنتی تھی وہ پہنیں وہ سل بھی کر سکتی ہیں نہا دو بھی سکتی ہیں جسم کو صاف رکھنا چاہیے اور نامحرم سے تو ویسے ہی بے پردگی حرام ہے عدد کے دوران اس کا حکم اور سخت ہو جاتا ہے نامحرم کے سامنے آنا بیسے بھی حرام ہے عورت کے لئے لیکن عدد کے دوران اور زیادہ حرام ہو جاتا ہے تو یہ دوسرا حکم ہو گیا صحیحے اچھا یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس میں حکمت کیا ہے عدد گزارنے میں عورت کو کیا اس میں حکمت شریعت کے حکام اگر اس کی حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو عمل تو کرنا ہی ہے نا لیکن پھر بھی حکمت کیا ہے اس میں علماء نے دو بنیادی حکمتیں بیان کی ہیں کہ شریعت نے عورت کو عدد گزارنے کا حکم کیوں دیا دو بنیادی حکمتیں ایک حکمت تو ہے نسب کی حفاظت نسب کی حفاظت بیان بیوی کی جب زندگی گزرتی یہ ساتھ میں تو اگر طلاق ہو جائے یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو بعض دفعہ عورت حمل سے ہوتی ہے اور اسے علم نہیں ہوتا اگر وہ فوراں کہیں اور نکاح کر لے گی تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اب جب بچے کی ولادت ہوگی تو این ممکن ہے کہ یہ بچہ پہلے شوہر کا ہو تو تین مینسز جب آ کے گزر جائیں گے تو یقین ہو جائے گا کہ یعنی جب مینسز تو عورت کو اسی صورت میں آتے ہیں نا جب حمل نہیں ہوتا تو ایک مینسز دو مینسز تین مینسز کے بعد سو فیصد یقین ہو جائے گا کہ بھئی یعنی نسب میں کڑ بڑ نہیں ہوگی اسی طرح حکیم الامہ حضرت معنی شرف علیت حانوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد تین حیث نہیں ہیں بلکہ چار مہینے دس دن اس میں کیا حکمت ہے بڑی زبردست ایک بات لکھی ہے فرمایا دیکھو حکمت ہی ہے کہ شوہر کی زندگی میں تو مرد خود اس بات کا تجسس کرتا ہے نگرانی کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پریگننٹ ہو اور میرا بچہ کسی اور کے یعنی طرف منصوب نہ ہو جائے اس لئے اس میں تین مینسز کافی ہیں لیکن جو شوہر تھا نا وہ جب مر گیا تو اب نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہے اور عورت آزاد ہو جاتی ہے اس میں یہ بھی امکان ہے کہ وہ اپنا بچہ غیر کے کھاتے میں ڈال دے تاکہ اس کو وہاں سے نان نفقہ ملے نان نفقہ ملے نا اس کو تو یہ بھی ممکن ہے وہ جھوٹ بول دے کہ مجھے تین مینسز آکے ختم ہو گئے ہیں تین مینسز آکے ختم ہو گئے ہیں تو شوہر تو اب ہے نہیں وہ نہیں چاہے گی کہ یتیم بچہ پیدا ہو یتیم بچہ نہیں چاہے گی وہ کیونکہ یتیم ہے تو ظاہر ہے کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے تو وہ جھوٹ بول سکتی ہے اس کا امکان ہے وہ بول دے کہ یہ میرے حمل نہیں ہے حالانکہ حمل ہو اور یہ جھوٹ بول دے کہ مجھے مینسز آ رہے ہیں حالانکہ نہ آ رہے ہوں تو شریعت نے چار مہینے دس دن رکھے کہ چار مہینے دس دن یہ وہ مدت ہوتی ہے کہ اگر حمل ہوگا تو وہ بلکل ظاہر ہو جائے گا عورت اس میں حمل کو چھپا نہیں سکتی بلکل ظاہر ہو جائے گا دیکھو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو مسلمان مر بھی گیا ہو شریعت اس کے بھی نصد کی حفاظت کر رہی ہے کہ اس میت کی طرف بیٹا منصوب ہونا چاہیے کیونکہ یہ دنیا کے لحاظ سے تو مر گیا آخرت میں تو اسی کو ملے گا نہیں ہے دنیا کے لحاظ سے چلا گیا لیکن آخر اور بیٹے کو بھی جب پتا ہوگا کہ میرا اصل باپ کون ہے تو بیٹا اس کے لئے مغفرت کی دعا کرے گا باپ کا یہ حد ہے کہ بھئی جو اصل باپ ہے بیٹا اسی سے محبت زیادہ کرے اسی کی طرف وراثت بھی اسی کو ملے باپ کی وراثت اس کو ملے گی حمل کو بھی وراثت ملتی ہے تو اس سے ایک اور مسئلہ پتا چلا کہ ولدیت تبدیل کرنا اسلام میں کتنا بڑا جرم ہے آج کل لوگ لے پالک بچے کو پالتے ہیں اور پھر باپ کی دمیں اپنا نام ڈال دیتے ہیں بہت بڑا جرم ہے گناہ کبیرہ ہے نکاح میں بھی پھر اسی کا نام آ رہا ہوتا ہے بچہ لے گیا ایڈاپ کیا آپ نے بچہ ایڈاپ کیا اس کو پالا ٹھیک ہے اچھا کام کیا آپ نے کسی بے سہارا بچے کو آپ نے سہارا دیا لیکن ولدیت میں آپ اپنا نام نہیں ڈال سکتے بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا جرم ہے تو اسی کا نام ڈالنا پڑے گا جو اصل باپ ہے اور قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہیں اصل باپ کا علم نہیں ہے دینی بھائی ہیں کیا مطلب پھر بھی اپنا نام سرپرست میں ڈال دو والد کے بارے میں کہو کہ ہمیں اس کے والد کیا بھی نہیں ہے اب تمہیں علم نہیں ہے تو یہ نہیں کہ جس کا نام معلوم ہے اس کا نام ڈال دیا اس کے کھاتے میں یہ غلط ہو جائے گا پھر حرام ہے قبیرہ گناہ ہے تو اس سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے آج کل یہ بہت ہو رہا ہے میرے پاس لوگ آتے ہیں نکاح نام ہے حضرت تو اصل والد کا نام نہیں ہے وہ کسی اور کا نام ہے تو نکاح میں پڑھاتے ہوئے نا آپ اصل کا نام لے گی میں کسی اور کا کیوں ڈالا ہوئے نام ہمیں تھوڑی بتاتا ہے ایسا بھی ہو رہا ہے اتنا بڑا جرم ہو رہا ہے اب نکاح جب پڑھاتے ہیں جب سے پڑھانا شروع کیا نا نکاح اس وقت یہ گڑھ بڑھ سامنے آئیے لوگوں کی تو میں بتاتا ہوں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا ادعوہم لی آبائی دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارسہ کو لے کے پالا تھا زید ابن حارسہ کو اتنی محبت اتنی محبت کے مشہور تھے نبی کے چہیتے یہ مشہور تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے اور زید ابن محمد کہا جاتا تھا حضرت زید ابن حارسہ کو زید ابن محمد زید جو محمد کے بیٹے ہیں حالانکہ سب کو پتا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں سب کو پتا تھا اس کے باوجود قرآن نے پابندی لگا دی پھر بھی آپ ان کو ان کا بیٹا نہیں کہہ سکتے حالانکہ سب کے سامنے ہی بات کیلئے رہے پھر بھی قرآن نے کہا کہ ان کو اصل باپ کی طرف پکارو ان کے اصل والد کا نام تھا حارسہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر اس کے بعد سے زید ابن محمد محمد کو زید ابن حارسہ کہا جانے لگا حالانکہ وہاں نصب میں اشتباہ کا خطرہ بھی نہیں تھا سب کو پتا تھا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہیں جبکہ آج جب باپ کے علاوہ کسی اور کا نام ڈالیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا ایک برائی تو یہ ہے کہ کسی اور کی طرف منصوب کیوں کیا دوسری برائی ہے کہ لوگ اس کو حقیقی بیٹا سمجھنا بھی شروع کر دیتے ہیں اس لئے آج یہ عمل دگنا جرم ہو جائے گا اس جرم سے نبی قرآن نے روکا ہے تو اس جرم سے تو بطریق اولہ روکا ہے اس لئے اس کا خیال کرنا چاہیے اللہ تعالی کو یہ نصب نصب کی حفاظت اللہ کو بہت پسند ہے کیونکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان خاندانی ہوں گوروں کا نصب نہیں ہوتا باپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا جب باپ نہیں ہے تو چچا بھی نہیں ہے پھوپی بھی نہیں ہے چچا ذات بھی نہیں ہے پھوپی ذات بھی نہیں ہے سارے نصب چلتے کس سے ہیں باپ سے چلتے ہیں بے شک مر گیا باپ لیکن پتہ ہونا چاہیے کون ہے خاندان اسی سے انسان کو ملے گا قوم اسی سے ملتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے فوت ہو چکے تھے نبی کی جب ولادت ہوئی تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا لیکن والد کا پتہ تھا عبداللہ ہے اس سے کیا فائدہ ہوا نمبر ایک یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہیں حاشمی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں یہ خاندان کیسے پتہ چلا بھئی اصل والد کی طرف منصوب ہوئے تو یہ سارے بچے کے خاندان کا پتہ چلتا ہے اسلام میں ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے یہ تھوڑی کہ بس موٹ آ کے کہیں پہ چلے جاؤ وہ کون ہے وہ پتہ ہی نہیں کون ایک دوستیں ہمارے سفر کر رہے تھے یعنی سفر میں ہی دوست بنے تھے میں نے ان سے پوچھا آپ کی قوم کیا ہے تو کسی نے کہا کہ ان کی قوم جو ہے نا وہ کوئی ایسی قوم کی بھئی وہ یہ سید ہیں یا پتہ نہیں پنجابیوں میں کوئی قوم تھی ارائیں ہیں اس طرح کا کہہ دیا یا پتھان کہہ دیا ان کی وہ تھے خوبصورت گورے چھٹے لال سرخ تھے کہہ دیا پتھان ہے انہوں نے فوراں کہا نہیں میں پتھان نہیں ہوں میں بنگالی ہوں میں بنگلہ دیش کہوں میں نے کہا آپ تو بالکل لال سرخ پتھان ہیں جیسے انہوں نے کہا لگتا ہوں مگر میں اپنی قوم تبدیل نہیں کر سکتا جو ہوں میں وہ مجھے بڑا اچھا لگا ان کا یہ عمل یہ انسان کے خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے کہتے ہیں میں اپنا نصب کیوں بدلوں میں بنگلہ دیش کا ہوں اور بنگلہ دیشی ہونا کوئی عیب نہیں ہمارے ہاں تو قوموں پر مزاق اڑائے جاتے ہیں بنگلہ دیش میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں بڑے بڑے بزرگ پیدا ہوئے ہیں کسی قوم کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے اور یاد رکھو ہم نے اپنے عقابر سے سنائے کوئی بنگلہ دیش کا ہو تو اس کو بنگالی نہ کہو بلکہ بنگلہ دیشی کا ہو کیونکہ ہمارے ہاں اس پہ اتنے لوگوں نے لطیفے بنا کے نہ ایک گالی بنا دی ہے اس لفظ ہمارے جتنے بھی علماء بنگلہ دیش سے آتے تھے ہم ان کو کیا کہتے تھے یہ بنگلہ دیش کے رہنے والے ہیں بنگلہ دیشی ہوں کسی قوم کا مزاق اڑانا اللہ نے قرآن مجید میں اس سے منع کیا ہے کیوں منع کیا اس لئے اللہ فرماتے ہیں ممکن ہے قیامت میں یہ تم سے اچھے ہوں عامال پر مدار ہے تو انہوں نے فوراً اپنے آپ کو کہہ دیا کہ میں کیا ہوں بنگلہ دیشی ہوں گا تو انسان کو پتا ہونا چاہیے میرے بیٹا ہے سب سے بڑا محمد تو ہم لوگ چونکہ خان ہیں بالس صاحب بھی خان دادا بھی خان میرے نام کے ساتھ اتفاق سے اس وقت توجہ نہیں گئی خان نہیں لگایا تاریخ مسعود نام ہے نا باقی سارے بھائیوں کے ساتھ تاریخ تاہر مسعود خان عامر مسعود خان میرے نام کے ساتھ کئی بھول بھولے وہ اس وقت ان چیزوں کی فکر بھی نہیں ہوتی تھی جب میرا بیٹا تھا نا محمد اس کا میں نے سیٹیفیکیٹ بنوایا تو ایک تو نام صرف محمد بن تاریخ یہ نام رکھا میں نے ایک تو یہ بتانے کے لیے صرف محمد نام بھی درست ہے تو میری والدہ گئیں ڈانٹ لگائی انہوں نے مجھے بھی بولا اس کے آگے خان کیوں نہیں لگا ہوا بات آرہی ہے سمجھیں تو میں نے کہا بھر سب کو پتا ہے ہم لوگ باپ داردہ سے خان انہوں نے کہا نہیں برس سیٹیفیکیٹ میں قوم شو ہونی چاہیے پھر والدہ گئیں ڈاکٹر سے دوبارہ وہ سیٹیفیکیٹ بنوا کے محمد بن تاریخ خان لکھوایا اس میں کہ ہم کہا کہ ورنہ کیسے پتا چلے گا یہ کون ہے کدھا کے لائے ہو اس کو یہ بڑا ہو جائے گا تو کیا پتا چلے گا بھی تمہارے اپا کون تھے کہاں سے تھے ایسے تو نہیں ہیٹی سینٹر سے کوئی اٹھا کے لے آیا تو میں نے اپنے استاد سے وہ کوئٹہ کے پتھان ان کو اپنی والدہ کا اگلے دن یہ واقعہ سنایا میں نے کہا ہماری والدہ نے بڑے غصہ کا اظہار کیا اور جا کے اس کے آگے خان ہندوستان میں بھی خان ہوتے ہیں نا خانوں کی دو قسمیں ہیں ہندوستان میں بھی تو ہجرت کر کے گئے ہیں نا بہت سارے خان تو ہم لوگ اردوی سپیکنگ لیکن پیچھے سے کیا ہے جیسے مولانا سلیم اللہ خان صاحب بھی اردوی سپیکنگ ہے مگر اصل قوم کیا ہے ان کی خان ہے تو میں نے کہا وہ جب اپنے استاد سے پتھان استاد سے کوئٹہ کے ان کو میں نے بتایا کہ میری والدہ نے ایسا کیا جا کے خان لگوایا انہوں نے کہا بڑے خوش ہوئے انہوں نے کہا تمہاری والدہ بڑی غیرت والی ہے ماشاءاللہ اور صحیح پتھانوں والا کام کیا انہوں نے ٹھیک ہے نہیں فخریہ طور پر نہ لگائیں کہ ہم فخر کر کے لگا رہے ہیں پتھانے تو پتھانوں سے کیا ہوتا ہے بھائی فخر نہیں شو کرنے کے لیے تاکہ پتا چلے ہم اللہ کا شکر ہے باپ دادا کوئی ہمارا نصب ایسا نہیں ہے کہ کنی سڑک پر پڑے ہوئے ملے تھے جس کی قوم نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے کوئی کچھرے کنڈی سے بچارے کو اٹھا کے لائے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کیا قوم ہے تو جب اللہ نے آپ کو ایک خاندان میں پیدا کیا ہے تو وہ خاندان شو ہونا چاہیے اس سے فائدہ یہ نہیں قوم پرستی مقصد نہیں ہے اس سے یہ ہونا چاہیے لِتَعَارَفُو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں قوموں میں تقسیم کیا تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے ہر قوم کی اپنی خصوصیتیں ہوا کرتی ہیں اپنی کچھ خامیاں ہوتی ہیں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں ان سے وہ قوم پہچانی جاتی ہے تو اسلام میں نصب کی بڑی اہمیت ہے نصب کی کہ آپ کا کوئی نصب ہونا چاہیے قوم ہونی چاہیے چاہے کوئی بھی قوم ہو لیکن وہ شو ہونی چاہیے ہاں اس میں عصبیت غلط ہے کہ دوسری قوم کو کھٹی ہے سمجھے زلیل سمجھے اور اس پر اپنی دھونس جمانے کی کوشش کرے اور سمجھے ہم جنت میں جائیں گے باقی سارے جہنم میں جائیں گے یہ بات غلط ہے تو تو وہ میرے استاذ بڑے خوش ہونا کا بڑا غیرت والا کام کہ ہے تمہاری والدہ نے تو یہ نصب کہاں سے چلتا ہے باپ سے چلتا ہے اب خان لگ گیا تو اب کیا ہے کہ وہ سارا سلسلہ پتا چل گیا اچھا بھئی یہ جو ہے نا یہ کہاں ہے ورنہ کیا ہوگا آگے جا کے کوئی کچھ بھی لگا دے اس میں میراسی لگا دے ٹھیک ہے تو ان کی قوم تو پتہ ہیں چلی در میراسی لگا دو یا ادھر چور لگا دو کوئی ایسی ڈھول کی جو ہوتے ہیں نا اس طرح کے کوئی لذ لگا دے تو یہ تو پہلی حکمت کیا ہوئی عدد کی نصب کی حفاظت نصب کی حفاظت کہ جو شوہر دنیا سے گیا ہے اس کا نصب محفوظ رہے اور اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ بھی فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّا يَكْتُمْنَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي عَرْحَامِهِنَّا عورت کے لئے حلال نہیں ہے کہ اس کے بیٹ میں جو بچہ ہے عورت اس کو چھپا لے طلاق کے بعد بھی نہیں چھپا سکتی اور عدد کے شوہر کی وفات کے بعد بھی نہیں کیونکہ یہ اس کا حق ہے اس کی امانت ہے یہ چھپا نہیں سکتی عورت اس کو اجازت نہیں ہے اس کی بہت بڑا جرم ہے گناہ ہے آگے دوسری حکمت دوسری حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ عدد میں دوسری حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شوہر کی نعمت کا چھن جانا یہ عورت کے حق میں بہت بڑی محرومی ہے چاہے طلاق کی صورت میں ہو چاہے وفات کی صورت میں یہ محرومی ہے لہذا اسلام میں سوگن منانے کا کوئی تصور نہیں ہے سوگ منانے کا غم کو منانے کا لیکن عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ شوہر کی وفات تک چار مہینے دس دن تک غم بنائے گی کیسے زینت اختیار نہیں کرے گی یہ نہیں کہ وہ رونا بیٹھنا یہ مراد نہیں ہے یعنی وہ شو کرے گی کہ اس کا شوہر دنیا سے چلا گیا ہے اور اس سے بہت بڑی نعمت چھن گئی ہے اس میں کیا حکمت ہے اس میں حکمت یہ ہے تاکہ عورتیں اپنے شوہروں کی قدر کریں انہیں یہ احساس ہو کہ ہمارے لئے شوہر کتنی بڑی نعمت ہے اس کی وجہ سے ہمیں عزت ملی خرچہ ملا ہمیں نصب ملا ہماری اولاد کو ایک خاندان نصیب ہوا اس سے تو جب یہ نعمت چھنتی ہے تو اللہ عورت کو حکم دیتے ہیں کہ وہ سوگ منائے چار مہینے دس دن تک اور طلاق کے بعد تین حیث تک اس سے معاشرے میں ایک جو ہے نا ایک ایک سوچ پیدا ہوتی ہے وہ سوچ کیا کہ عورت کے لئے شادی شدہ والی زندگی یہ بغیر شوہر والی زندگی سے کروڑ ہاں گناہ بہتر ہے یہ جو آج کل ہمارا خاندان نظام برباد ہو رہے کیوں ہو رہے ہیں عورت خواتین شادی نہیں کرتی میری بچی ہے ابھی تھوڑی بڑی ہو جائے گی ابھی تو پڑھ لے ابھی ڈاکٹر بن جائے بھئی شوہر سب سے بڑی نعمت ہے اس کے لئے اس کی اگر مناسب رشتہ آتا ہے فوراں سے پہلے شادی کرو بغیر شوہر کے عورت کی زندگی شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے یہ نعمت سے محروم ہے وہ تو مرد کے لئے بھی نعمت ہے کسی کو سوال ہوگا کہ بھئی جب بیوی مر جائے تو شوہر کو بھی دت گزارنی چاہیے کیونکہ مرد کے لئے بھی تو نعمت ہے نا یقیناً نعمت ہے مگر اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عورت کو شوہر کی ضرورت زیادہ ہے بنسبت مرد کی مرد کو عورت کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی عورت کو مرد کی ضرورت ہے اور اس کی دلیل قرآن سے بھی ثابت ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کی بسلی سے حضرت حوہ کو ہماری امہ کو کس سے پیدا کیا اللہ نے آدم علیہ السلام کی بسلی سے تو عورت پیدا ہوئی ہے مرد کے جسم سے طبیق قرآن مجید بل حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مردوں کے جسم کا ٹکڑا کہا ہے شقائق اور رجال شقیقہ عربی میں کہتے ہیں آپ کے جسم کا ایک حصہ تو مرد کے جسم ہی اسے ٹوٹ کے وہ نکلی ہے تو اگر اسے مرد کا سہارا نہ ملے مرد کا سایا نہ ملے تو ظاہر ہے جو جسم کا حصہ ہوتا ہے جیسے بچہ ماں کا حصہ ہوتا ہے نا ماں کے جسم سے پیدا کیا اللہ نے تو بچے کو ماں چاہیے کی نہیں چاہیے ماں کا سہارا ماں کی گود ماں کی شفقت ماں کی محبت تو اسی طرح اللہ نے عورت کو مرد کے جسم کا ٹکڑا بنایا ہے تو عورت محتاج ہے مرد کی محبت کی مرد کے سائے کی مرد کی غیرت اور وہ ساری چیزوں کی اگر اسے وہ چیزیں نہیں ملتی تو وہ پاگل ہو جائے گی میں نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں کوئی کوارہ لڑکا پاگل نہیں دیکھا کہ جس کی شادی نہ ہوئی اور پاگل ہو گیا ہو لیکن لڑکیاں سائیکی بہت دیکھیں جن کی شادی نہیں ہوئی پچیس چھپیس ستائیس یہ آخری ہے جو چھپیس ستائیس تک نہیں ہوئی تو ان کی سیٹنگ آؤٹ دماغی طبازن پھر آمل اور روحانی والے پھر ان سے دو دو ہاتھ کہتے ہیں تم میں بندش کرا دی تم پہ یہ کرا دی ابھی چینل تبدیل نہ ہو جائے کیونکہ آملوں کی میں قط بناتا ہے رہتا ہوں تسلی کے ساتھ اتنا پریشان ہو گئے آمل کرنے یاڑ یہ پتہ نہیں کیوں ہمارے پیچھے پڑ گیا کوئی بھی اس طرح سے ہمارے پیچھے ہاتھ دو کی نہیں پڑا یہ بہت ہی پیچھے پڑ گیا تو وہ آمل لوگ پھر کیا کرتے ہیں وہ پھر جناب اس سے جو ہے وہ اس کے کیش کراتے ہیں پھر کہ تم پر جن ہو گئے ہیں تم پر فلانہ ہو گئے تم پر جن ملنی ہو گئے بھائی اس کی شادی کرا دو سیٹ ہو جائے گی ہے اس کو زیادہ ضرورت ہے تو یہ اللہ تعالی کا بنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں جو بیچاری تیس سال کی کماری آپ اس کو پاگل سمجھنا شروع کر دیں کوئی بھی آج کل تو بہت ساری لڑکیاں جن تیس سال عمرے ہو گئے شادی نہیں ہو رہی ان کی تو آپ کہیں یہ بھی پاگل ہے یہ بھی پاگل ہے کسی مخصوص خاص کو پاگل کہنا جائز نہیں ہے سارے ہوتے بھی نہیں ہیں ہر چیز ہر ایک کے حق میں نہیں ہوتی بعضوں میں صلاحیت ہوتی ہے برداشت کی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ایک عمومی بات بتا رہا ہوں کہ یہ بیماری کا سبب بنتی ہے یہ چیز تو ایک ڈاکٹر نے بتایا کئی لڑکیاں آتی ہیں ماں اپنی بچیوں کو لے کے آتی ہیں اس کو یہ بیماری ہے اس کو وہ بیماری ہم دوا دیتے رہتے ہیں علاج کرتے رہتے ہیں وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ اس کی اصل بیماری ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی لیکن اگر ہم یہ بتا دیں نا کہ اس کی اصل بیماری اس کی شادی نہیں ہو رہی تو اس کی ٹینشن میں اور اضافہ ہو جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر بچارہ وہ بتا بھی نہیں سکتا لیکن وہ پھر دوسروں کو بتاتے ہیں کہ بھئی اصل مسئلہ اس کے ساتھ یہ تو اس لیے تو شریعت یہ بھی باور کرانا چاہتی ہے کہ شوہر کی موت عورت کے لیے بہت بڑا دھشکا ہے اس کو چار مہینے دس دن تک سوگ منانا چاہیے تاکہ معاشرے میں یہ نظریہ پیدا ہو عورتیں اپنے شوہروں کی قدر کرنا شروع کریں اللہ تعالیٰ سب عورتوں کو اپنے میاں کی قدر کرنے کی تو مستمیت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اچھا بھئی یہ تو دو حکمتیں تھی عدد کی بس میں بھی آیت کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں آگے فرمائے عمیت تقیلہ جو اللہ سے ڈڑتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں یعنی خواتین اگر اللہ سے ڈریں گی اور عدد کی حکام پر مضبوطی سے عمل کریں گی تو اللہ ان کے لیے یہ چیز انشاءاللہ آسان کر دے گا اچھا یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں عدد کے دوران جیسے عورت کے لیے جائز نہیں ہے گھر سے نکلے کسی مرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اس کو نکاح کا پیغام بھیجے کیونکہ ابھی شوہر کا حق باقی ہے پچھلے شوہر کا حق باقی ہے یہ بھی دیکھو اللہ کے بہت فضل ہے گوروں میں انگریزوں میں کیا ہوتا ہے ادھر میاں نے طلاق دی یا مرا فوراں کسی اور کے پہلو میں جا کے بیٹھی ہوئی ہے غیرت کے خلاف بھی ہے یہ عورت کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ جب اپنے شوہر سے جدہ ہوتی ہے تو اس کے دل سے شوہر کی یادیں اتنی جلدی نکلتی نہیں ہیں مرد کا معاملہ جو ہے نا بلکل الگ ہے عورت کا معاملہ الگ ہے مرد کے دل سے بھی یاد نہیں نکلتی مگر مرد کو تو اللہ نے ایڈر ٹائم زیادہ بی بی رکھنے کی اجازت دے دی تو وہ تو مرنے کے بعد دوسری بھی آگئی کوئی مسئلہ نہیں لیکن عورت کی فطرت کیا ہے کہ وہ ایک ہی مرد کی متخاضی ہوتی ہے ایک ہی مرد تو وہ مرد جب اس کی زندگی سے گیا تو اتنا بڑا دھچکا ہے اب یہ غیرت کے بھی خلاف ہے کہ فوراں کسی اور مرد سے نکا کر لے ہو غیرت ایسی چیز ہے جس کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا الفاظ میں شرم کیا ہوتی ہے باپ کوئی کہا کہ حیاء کیا ہوتی ہے غیرت کیا ہوتی ہے تو کوئی یہ ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا اس کو یہ محسوس کرنے کی چیز ہے تو خود عورت کی فطرت بھی اس بات کو قطن گوارہ نہیں کرتی کہ ادھر میرے میاں کا انتقال ہو اور فوراں میں نکا کر لو البتہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو پھر اللہ نے عورت کو اجازت دی اس میں کیا حکمتیں ہیں وہ پھر ایک لمبی بات ہو جائے گی اور ہر چیز کی حکمت سمجھ میں آنا ضروری بھی نہیں اصل تو اللہ کے حکام ہیں جس پر ہم نے عمل کرنا ہے البتہ گول مول طریقے سے بات کی جا سکتی ہے گول مول طریقے سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر اس کی عدد پوری ہوئی تو وہ فلانا نکاح کا پیغام بھیجے گا اور وہاں نکاح ہو جائے گا تو جب وہ بھیج دے گا تو میرے لئے بھیجنا پھر جائز نہیں ہوگا کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب کسی ایک نے بھیجا تو تم نہ بھیجو جب تک وہاں سے ہاں یا نہ نہ ہو جائے تو ایسی صورت میں گول مول گول مول کہ بھئی جب عدد پوری ہو جائے تو ذرا بتانا ایک بندہ ہے میرے پاس اس طرح کر کے بعد یا ذرا بتانا یا کچھ اس طرح کی اشارے جیسے حضرت فاطمہ کو طلاق ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ بھئی جب عدد پوری ہو جائے تو مجھے اطلاع دے دینا اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اپنے جو مو بولے بیٹے ہیں ان کا نکاح کر دیں ان سے تو یہ نہیں کہا کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں بلکہ کہا مجھے اطلاع ضرور دے دینا تو جیسے عدد پوری ہوئی انہوں نے اطلاع دے دی تو ان کے بہت سارے رشتے آئے تھے تو ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زیادہ عمدی حارسہ کا بھی رشتہ ڈال دیا درمیان میں تو وہ کہتی ہے میرے لئے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آئے تھے اس زمانے میں طلاقی آفتہ عورت کی بڑی جلدی آرام سے شادی ہو جائے کرتی تھی تو مگر میں نے سنا تھا کہ نبی کو سب سے زیادہ چہیتے جو ہیں نا اپنے یہ زیادہ عمدی حالے کہ دیکھو عرب بھی نہیں تھے عجمی تھے غلام تھے اسلام نے عصبیت کی کیسی جڑیں کاٹی ہیں اس سے اندازہ لگاؤ عرب تو کسی عجمی کو لفٹ ہی نہیں کراتے تھے اور زیادہ عمدی حارسہ جو عجمی اور غلام بھی ان کو نبی نے اتنا اتنی عزت دی کہ لوگ کیا کہتے تھے نبی کے چہیتے حب عربی میں حب کہتے ہیں ایک تو ہوتا ہے محبوب اور حبیب محبوب اور حبیب کا مطلب دوست محبوب ایک ہوتا ہے حب ہا کی زیر کے ساتھ یہ کہتے ہیں بہت زیادہ محبوب جیسے مردو میں چہیتے کو کہتے ہیں یہ تو بھئی ان کا بڑا لادلہ ہے بڑا چہیتہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لادلے اور چہیتے مشہور تھے یہ عرب میں یہ بھی تھا کہ غیر قوم میں عجمی سے عرب عورت نکاح نہیں کرتی تھی اس کو عار سمجھتی تھی کہ میں ہم عرب ہو کے عجمی سے نکاح کریں لیکن حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ میں نے سن رکھا تھا کہ زید ابن حارثہ نبی کے بڑے چہیتے ہیں اس لئے میں نے ان کے پیغام کو قبول کر لیا تو عدد کے دوران کیسے پیغام بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی جب عدد ختم ہو جائے تو ذرا مجھے اطلاع دے دینا اب اطلاع کیوں دی جاتی ہے دقیناً یہ ہوگا نا کہ بھئی کوئی رشتہ ہے میرے پاس سراحتن نہیں بھیج سکتے پیغام یہ بھی جائز نہیں ہے البتہ ایک صورت ایسی ہے جس میں مرد بھی پیغام نہیں بھیج سکتا یعنی مرد شادی نہیں کر سکتا جب تک عدد پوری نہ ہو جائے وہ کیا ہے ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا تو وہ اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا نہیں تو سب کو پتا ہوگا اگر اس شخص نے اپنی بیوی کو طلاع دے دی تو بھی اس کی بہن سے فورا نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی بیوی کی عدد ختم نہیں ہو جاتی آرہی ہے بات سمجھ میں جب اس کی بیوی کی عدد ختم ہوگی پھر یہ اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے کہیں ایسی کوئی صورت آئے بیسے ایسا ہوتا نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے آج کل بے حیائی پھیل رہی ہے نا معاشرے میں دو سالیوں سے بھی سیٹنگ چل رہی ہوتی ہے ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے دور میں ایک صحابہ آئے کرتے تھے اتنی بڑی داڑی ان کی توپی اور اسے بگڑی بڑے نیک نورانی چہرہ یہ حضرت بیان فرماتے تھے پردہ نہ کرنے کا عذاب عورتیں جو پردہ نہیں کرتی نا اس کا عذاب کتنا ہے اپنے گھروں کو برباد کرتی ہیں وہ تو وہ کہتے ہیں اتنے نیک پریزگار میرے بیان میں بیٹھا کرتے تھے تو سالی جو ہے نا ان سے پردہ نہیں کرتی تھی کیونکہ پردے کو تو لوگ کیا کہ سمجھتے ہیں یہ تو دقیہ نوسی کی علامت اور پرانے زمانے لوگوں تو بھئی سالی سالی بھی آکے گفشپ لگاتی تھی اب ان کا دل کس پہ آ گیا سالی بیوی اچھے نہیں لگتی تھی ان کو سالی ابھی کماری تھی اور وہ زیادہ جوان بیوی اپنی ایجڈ ہو گئی تو اب ظاہر ہے سالی سالی تو پھر سالی ہوتی ہے تو جیسے سالہ سالہ ہوتا ہے نا سالہ گئی کا تو اب سالی پہ دل آ گیا ان کا پردانی کرتی تھی وہ ہیلو ہائے ہو رہا ہے آپس میں چکر بازی ہیں شروع سالی کا بھی دل کس پہ آ گیا بہن ہوئی شیطان تو جہاں دو مرد اور عورت اکھٹے ہوں گے تیسرا کون ہوگا اس میں شیطان تو حضرت کے بیان میں آیا کرتے تھے وہ اب ان کا چکر چلا اپنی سالی کے ساتھ انہوں نے کہا بھئی میں تجھ سے شادی کروں گا سالی نے کہا میری بہن ہے چھوڑ دوں گا اس کو طلاق دے دوں گا اب ایسی عاشق ہو گئی کہ اپنی بہن کا گھر بھی اس بے شرم عورت کو اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ میری بہن کا گھر ہو جڑ رہا ہے جب انسان پر شہوہ سوار ہوتی ہے نا تو پھر وہ سارے تقاضے توڑ دیتا ہے یہ بھی کتنا بڑا جرم ہے اپنی بہن کا گھر برباد کرنا اب کیا ہے دونوں نے پلان بنایا انہوں نے کہا اگر ہم نے یہاں یہ طلاق تم نے میری بہن کو دے کے مجھ سے نکا کر لیا تو نہ میری عزت رہ گی نا تمہاری یہاں تو ہمیں کوئی چھوڑے گا نہیں زندہ نہیں چھوڑے گا تو ان دونوں نے پلان بنایا ملک سے باہر بھاگنے کا کہ بھئی ملک چھوڑ دیتے ہیں کینیڈا یا انگلینڈ جا کے رہیں گے یہاں رہنے ہی نہیں تو اس کمبخت نے بے غیرت بے شرم آدمی نے کیا کیا اپنی بیوی کو طلاق بھی اور ویزا بنوا کے اپنی سالی کو لے کے باگ گیا اس سے جا کے شادی کر لی یہ طریقہ نہیں بتا رہا آپ لوگوں کو میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں وہ چھوڑے نا کہتا ہے اچھا یہ بھی طریقہ ہے یہ بے شرمی اور بے غیرتی کا واقعہ سنا رہا ہوں اور یہ واقعہ پیش کیوں آیا اس لیے کہ سالی اپنے بہنوئی کے سامنے آکے بیٹھا کرتی تھی اس لیے علماء کہتے ہیں قرآن کہتا ہے علماء کیا کہتے ہیں کہ سالی کے لیے اپنے بہنوئی سے ہسی مذاق اور فری ہونا اور اس کے سامنے آکے بیٹھنا جائز نہیں ہے اس میں عورت کا فائدہ ہے اللہ اس کی بیوی کا گھر بچانا چاہتے ہیں تو اس لیے بھائی ان چیزوں سے بچا کرو وہ کہتے ہیں بھائی ہے ہمارا بھائی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو دینی بھائی سمجھیں بھائی کے جیسے سمجھیں لیکن پردہ بہرحال امہات الممینین ہماری ماں تھی کی نہیں تھی پھر بھی اللہ نے ان کو پردے کا حکم دیا سالی کو بہن سمجھیں سالی اپنے بہنوئی کو بھائی سمجھیں مگر پردہ اپنی جگہ ہے وہ حکامات ختم نہیں ہوں گے تو اگر ایسا ہو گیا تو مرد کیا نہیں کر سکتا جب تک بیوی کی عدد پوری نہیں ہوگی سالی سے شادی نہیں کر سکتا اسی طرح خدا نفاظ تک کسی آدمی کی چار بیوی ہیں میں سے خدا نفاظ تک کہنا نہیں چاہیے لیکن آپ لوگ کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں اب وہ پانچوی چوتھی بیوی کو اس نے یا پہلی بیوی یا دوسری یا تیسری کو اس نے طلاق دے دی اب وہ چوتھی شادی کرنا چاہ رہا ہے ابھی نہیں کر سکتا یعنی ایک اور شادی کرنا چاہ رہا ہے تو جب تک اس میں سے ایک ہی عدد پوری نہیں ہو جاتی وہ مزید بیوی نہیں لا سکتا کیونکہ جو عورت عدد میں ہے نکاح تو ختم ہو گیا مگر اس میں ابھی پرانے والے نکاح کے آثار باقی ہیں لہذا اس کی اجازت نہیں ہے عرب ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کیا کرتے ہیں کہ چار بیویاں ایک کو طلاق دے کے فورا شادی کر لی تو جہالت میں ایسا کرتے ہیں تو پھر وہاں کے علماء بھی یہی فتبہ دیتے ہیں یہاں سے بھی یہی فتبہ دیتے ہیں یہ نکاح نہیں ہوا اگر ایک کو چھوڑا ہے تو جب تک اس کی پوری عدد نہیں ہو جاتی آپ دوسری بیوی نہیں لاسکتے تو یہ وہ حکام ہے جو مرد پر واجب ہوتے ہیں یعنی مرد کے لیے بھی اس میں عدد گزارنا ضروری ہے یعنی عدد گزارنے کا مطلب اس دوران وہ نکاح نہیں کر سکتا تو یہ تو اللہ نے حکام دی ذَلِكَ عَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ فرمائی اللہ کا حکم ہے جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہے یعنی عورت کو جو طلاق اور موت کی عدد کے حکام ہیں یہ اللہ کا حکم ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ دیکھو پھر اللہ نے بتا دیا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے دو دفعہ لفظ آیا ہے نا تقویہ کا کیونکہ اللہ کے علم میں ہے کہ تقویہ نہیں ہوگا تو اللہ کے حکام پر عمل نہیں ہوگا یہی کہتے رہو گے چھوڑو پرانی باتیں چار مہینے دس دن بعض خواتین پر بہت مشکل ہو جاتی ہے عدد تو ہمارے محلے میں ایک صاحب کا انتقال ہوا ان کی بیگم چالیس دن کے بعد بات بھوم رہی ہے کسی نے پوچھا کہ بھئی چار مہینے دس دن انہوں نے کہا شارٹ عدد بھی ہوتی ہے جو مجبوری ہونا تو چالیس والی کر لو یہ کہاں سے نکالی بھائی مختصر عدد تو عدد چار مہینے دس دن ہی ہوتی ہے آگے اللہ فرمارے دوبارہ وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی یہاں مراد کون ہے عورت جو عورت اللہ سے ڈرتی ہے يُكَفِّرَانْهُ سَيْهِ آتِهِ اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں وَيُعْغِمْ لَهُ عَجْرًا اور اس کی عجر کو بہت زیادہ پڑھا دیتے ہیں پتا چلا عدد گزارنا بھی بہت بڑی عبادت ہے خوادین جب عدد گزاریں تو عبادت سمجھ کے کہ اس پہ ہمیں اللہ کی طرف سے بہت عجر ملے گا ثواب ملے گا آگے پھر جو ہے وہ حکامات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے زوجات کے حقوق بیویوں کے حقوق بیان کی آگئے ہیں کہ تم نے ان کو نان نفقہ کتنا دینا ہے خرچہ پانی کیسے دینا ہے اسلام میں عورت کے کمانے کا تصور نہیں ہے کمانا کس کے ذنبے ہے تو اللہ تعالیٰ آگے آیتوں میں بتا رہے ہیں کہ تم نے اپنی زوجہ پہ کیا کیا خرچ کرنا ہے تھوڑا دل پہ جگر پہ ہاتھ رکھے اگل ہفتے بیان سننے آئیے گا سمجھ رہے ہیں نا بات کو اپنے حقوق کا سننا تو آسان ہوتا ہے دوسرے کے حقوق کا سننا ذرا مشکل کام ہوتا ہے چونکہ یہ جو سورہ طلاق ہے نا اس کا دوسرا نام ہے نساء صغرہ ایک ہے سورہ نساء کبرا سورہ نساء کبرا جو آل عمران کے بعد ہے اس میں کیا ہے خواتین کے حقوق بہت زیادہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے یہ جو حقوق نسمہ کی تنظیمیں ہیں نا یہ خواتین کے حقوق نہیں ہیں خواتین کے حقوق کا ڈھونگ ہے خالی حقوق کچھ نہیں ہوتے ہیں ان کے آن میں نے بیان میں یہ بات کہی تھی نا کہ عورت کی آزادی کا مطلب کیا ہے عورت کو کپڑوں سے آزاد کرو اور مرد کی عورت تک پہنچنے کی آزادی کہ مرد کو عورت کا حصول آسان ہو جائے عورت کے حقوق نہیں ہے ان کے آن اصل حقوق وہ ہے جو اسلام نے دی تو سورہ نساء میں بھی اللہ نے بیان کیے تفصیل سے اور یہاں بھی اللہ نے بیان کیے اس لئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کے بہت بڑے مفسر تھے وہ اس کو چھوٹی سورت نساء کہتے تھے یعنی وہ کہتے تھے سورہ نساء دو ہیں ایک بڑی والی اور ایک چھوٹی والی تو اس کا دوسرا نام کیا ہے نساء صغرہ یعنی چھوٹی سورت نساء اس میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے حقوق بیان کیے تو اگلے درس میں انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا یہ کسی نے سوال بھی جائے مئیت کے دیکھنے کے حکام ابھی بتا دوں یہ اگلے دفعہ میں آئندہ بتا دیں گے اب کافی زیادہ ہوگیا تقدیر کا معاملہ سمجھا دیں بھئی تقدیر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اس کی زیادہ اس میں غور و فکر میں نہ جائے کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کیا بس اتنا ایمان کافی ہے کہ اللہ کے علم میں سب کچھ پہلے سے ہے تو اللہ نے اس علم کے مطابق سب کچھ لکھ لیا ہے اب بس اللہ کے اس علم میں غلطی نہیں ہوتی باقی یہ کہ جب پہلے سے گناہ لکھا ہوا ہے تو گناہ پہ ہمیں گناہ کیوں ملتا ہے بھئی اس لئے ملتا ہے کہ آپ کو گناہ کرنے سے پہلے تھوڑی پتہ ہوتا ہے کہ لکھا ہوا ہے گناہ آپ کو تو کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے نا کہ لکھا ہوا ہے اس کی مثال ہے ابھی رات کا کھانا جس کی تقدیر میں لکھا ہوگا وہ ہی کھائے گا جس کی تقدیر میں لکھا نہیں ہے وہ کھا سکتا ہے نہیں کھا سکتا اب ہمیں نہیں پتا کہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا اگر پہلے سے پتا ہو نا کہ تقدیر میں کھانا نہیں لکھا اور اگر پہلے پتا ہو کہ لکھا ہوا ہے پھر ہم کوشش ہی نہیں کریں گے ہمیں پتا ہے کہ نہیں بھی کھائیں گے تو کسی نہ کسی طریقے سے پیٹ موتر جائے گا آزمائش یہی ہے کہ پہلے سے پتا کچھ نہیں ہوتا تب ہی ہم کھاتے بھی ہیں جوب بھی کرتے ہیں سارے کام کرتے ہیں تو خوران میں آتا ہے کہ جو کافر لوگ ہیں وہ قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تجھے تو پہلے سے پتا تھا ہم نے جہنم میں جانا ہے اور ہم نے شرک کرنا ہے تو اللہ فرمائیں گے مجھے پتا تھا لیکن تمہیں بھی کیا پتا تھا کیا تمہارے علم میں بھی یہ بات تھی کہ تم نے شرک کرنا ہے اور جہنم میں جانا ہے تمہیں تو نہیں پتا تم نے تو اپنے اختیار سے کیا یہ کام اپنے اختیار سے کیا ہے یہی آزمائش ہے کہ اللہ نے یہ علم اپنی ذات کے علاوہ کسی پیغمبر کو کسی مقرب فرشتے کو بھی نہیں دیا اس لئے امتحان ہے ہمارا جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا جنت ہی ہے اور جو اس امتحان میں ناکام ہوگا وہ جہنم اس سے زیادہ اس مسئلے میں گہرائی میں جانا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس میں بحث مباعثہ نہیں کریں بس اتنا اجمالی ایمان کافی ہے بحثے بھی آج کل لوگ وسوسے کے بہت مریض ہیں غور کرتے ہیں نا تو وہ اچھی اچھی باتیں جو دو اور دو چار کی طرح ہوتیں وہ بھی سمجھ میں نہیں آتے ہیں پھر بیٹھ کے پاگل ہو جاتے ہیں اور اتنی بات اللہ کے بارے میں کہ اللہ ظالم نہیں ہے قرآن میں آتا ہے اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا تم نیک بننا چاہو اللہ تمہیں زبردستی جہنم میں پھیکتے ہیں ایسا کیوں ہو اللہ تو نہیں چاہتے یہ اللہ تو غفور رہی میں وہ تو چاہتے ہیں میرے سارے بندے جنت میں چلے جائیں ایک بیان میں جوائنٹ فیملی میں رہنے کے حوالے سے مضمون رہ گیا یعنی جوائنٹ فیملی میں پردہ عورت کیسے کرے یہ ایک مضمون رہ گیا یہ پھر انشاءاللہ کبھی انشاءاللہ اس پہ بھی بیان کریں گے اچھا کہ بتا لیے کہ مرد و خواتین پردے کے ساتھ کیسے رہیں آپ اس میں مجبوراً بات کی جا سکتی ہے یا نہیں دیکھو جوائنٹ فیملی میں تو عورت کے لیے آواز کا پردہ تو ممکن ہی نہیں ہے وہ ظاہر ہے بات کہے گی بھابی تو دیور کے کان میں جائے گی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بیسے بھی عورت کی آواز جو ہے وہ ستر میں داخل نہیں ہے اس سے فتنے کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات یعنی عورت کی آواز کا بزاتے خود پردہ نہیں ہے پردے کا حکم کیوں دیا جاتا ہے کہ آواز میں فتنہ ہے وہ تو مرد کی آواز میں بھی اگر فتنہ ہوگا تو اس کو بھی حکم دیا جائے گا بعض مردوں کی آواز اتنی پرکشش ہوتی ہے آوازیں سن کے عورتیں لٹو ہو جاتی ہیں اور بعض عورتوں کی آواز اتنی پرکشش ہوتی ہے کہ مرد وہ ایک ہیلو پہ عاشق ہو جاتا ہے اور آج کل خواتین میں مرض یہ ہے کہ وہ جب پھون اٹھا کے ہیلو جو جس اسٹائل سے بولتی ہے نا وہ اسٹائل ایسا ہوتا ہے کہ کاش اپنے میاں سے اس طرح بات کر لیں وہ کبھی وہ گھر سے نکلے ہی نہیں اگر میاں سے اس طرح سے بات کر لیں نا اس سے تو چڑیلوں کی طرح بات کریں گی جب بھی کریں گی لیکن کسی غیر کا فون آیا تو ایسا ہیلو نکلے گا لوگ بتاتے ہیں نا ہمیں لوگ تو ہم سے ہر بات ہر قسم کی بات شیئر کرتے ہیں تو خواتین کو تھوڑا اردیات کرنی چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آواز بہت خطرناک بنا دیں لیکن اتنی خوبصورت تو بنانے کی کوشش نہ کریں ہوتی چڑیل ہے پیچھے چڑیل بٹھی ہوگی ایک لڑکے نے مجھے بتایا انہوں نمبر سے کوئی کال آئی تو میں نے فون اٹھایا لڑکیاں بھی آج کل جو فاہشہ ہوتی ہیں وہ مردوں سے بات شعب ہوتا ہے ان کو چھیڑ دی ہیں ان کو فون کر کر گئے تو کہہ رہے میں نے فون اٹھایا تو اتنی سوریلی آواز ہیلو یہ وہ مجھ سے دوستی لگائیں کہہ رہے اتنی خوبصورت آواز تھی یہ لڑکے میں ذرا تقوی تھا کہہ رہا میں تو لٹو ہو گیا لیکن کہہ رہا اللہ کا خوف دل میں آیا تو میں نے کہا اس کو ابھی بھگا دو ورنہ میرے اپنے دل پر قابون نہیں رہے گا اور میں کہہ گناہ میں نہ پڑ جاؤں تو میں نے اس سے کہا تم ذرا اپنے اببا کا نام بتاؤ اب وہ ڈر گئی تو جب ڈر گئی تو اس نے پھر آریجنل آواز نکالی نہیں نہیں اللہ کا واسطہ آپ مجھے معاف کر رہے ہیں اسی ٹوڑیلوں جیسی آواز تھی نا اوریجنل کہ اببا کا نام کی اب ضرورت ہی نہیں رہی میں نے کہا اب کسی کا بھی بتانے کی ضرورت نہیں بس میرا عشق ویسے ہی ختم ہو گیا ہے وہ اوریجنل نکالی وہ وہ ہے جو شہر کے سامنے جس قسم کی آواز نکالے گی نا شادی کے بعد جو استعمال کے رکھی بھی ہوتی ہے اس نے کیسے بات کرنا ہے سینگ لگانے کی دیر ہے بس میاں کے سامنے آج کل خواتین جس اسٹائل میں بات کرتی ہیں تو بس سینگ لگ جائے نا تو پورا وہ وہ کیا ہوتا ہے زیادہ ہو جائے گا پر رہنے دیں تو بھائی میاں کے سامنے ذرا جیسے ائر ہوسٹس بات کرتی ہے نا جہاز میں مسافروں کے ساتھ اس طرح عورت کو اپنے میاں کے ساتھ بات کرنی چاہیے تو پھر وہ گھر سے باہر نکلے گئے گئے گا ادھر ہی بیٹھا رہا ہوں میں اگر شریف آدمی ہوگا تو تو دیور سے بات کرنا ضرورت کے وقت جائز ہے کھانا پوچھنا پانی وغیرہ کا چائے وغیرہ کا پوچھنا یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر دیور خراب قسم کا آدمی ہے پھر جائز نہیں انسان کبھی تو کردار کبھی پتہ چل جاتا ہے نا شریف آدمی کی نگاہیں اور برے آدمی دونوں میں دو منٹ کے اندر پتہ چلتا ہے دو منٹ کے اندر خواتین تو ان چیزوں میں بیسی بہت ہوشیار ہوتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون شریف ہے اور کون دو نمبر ہے دو منٹ میں پتہ چلتا ہے تو اگر شریف ہے دیور تو ضرورت کے وقت بات کی جا سکتی ہے بھئی یہ چاہیے وہ چاہیے وغیرہ وغیرہ اور اگر ہے حساب کتاب خراب ہے جھاکر تاکی میں لگا رہتا ہے ایسی خواتین کے بھی پون آتے ہیں دیور صاحب جھاکتے تاکتے رہتے ہیں تو پھر میں ان سے کہتا ہوں اپنے میاں صاحب کو بتا دیں کہ اس آدمی کی نگاہیں صحیح نہیں ہیں یہ بندہ دو نمبر ہے اور ہوتا ہے ایسے پھر اس سے آواز کی بھی احتیاط کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو عفت والی اور پاک دامنی والی زندگی نصیب فرمائیں گھروں میں پاکیزگی کا محول بیدا فرمائیں سبحانک اللہ و بحمدی کا نشہدو اللہ الہہی اللہ انتہ نستغفیلو گوانا توبو علیکم سبحانک اللہ و بحمدی کا نشہدو سبحانک اللہ و بحمدی کا نشہدو سبحانک اللہ و بحمدی کا Flight